پیارے بچوں السلام علیکم تاریخ عج انیس مئیز دو سار اکیس ہے کلاس ہمارا جو ہے یہ نائند ہے مضمون اردو اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ڈراما تو یہ ڈرامی کا نام جو ہے لارٹری کا ٹکٹ اور اس کا لکھنے والا جو ہے شوکت تھانوی تو یہ ڈراما جو ہے اس میں کردار جو ہیں وہ چار ہیں یعنی کام کرنے والے لوگ جو ہیں چار اس میں آیاں لوگ ہیں جو کام اس میں کرتے ہیں ایک ہے منشی جی دوسرے ہو گئی ہے منشی جی کی بیوی اور تیسرا سلیم ہے سلیم جو ہے منشی جی کا ہمسایہ ہوتا ہے اور چوتھا آدمی جو اس میں کام کر رہا ہے وہ ہے ڈاکیا یعنی جو ہمارے لئے خاتورتار لاتا ہے ڈاک والا تو اس کے سوال جو ہے آج اس کا پہلا سوال جو ہے پہلا سوال اس کا ہے منشی جی کو کس کا انتظار تھا منشی جو تھا کس کا انتظار تھا اس کو تو جواب اس کا ہے منشی جی کو ڈاکیا کا انتظار تھا وہ ڈاکیا کا انتظار کر رہا تھا جو تار اور ڈاک ہمارے لئے لاتا ہے پھر دوسرا سوال ہے منشی جی کیا منصوبے باندھ رہے تھے وہ کیا منصوبے باندھ رہے تھے کیا خیال تھے اس کے دل میں اس کے دل میں کیا کچھ چل رہا تھا منشی جی کے تو جواب اس کا ہے منشی جی یہ منصوبے باندھ رہے تھے کہ شہر کے چورہے چورہے ہو گئے چار راستوں والا یہاں چار راستے آپس میں ملتے ہیں تو اس کو چوراہ ہم بولتے ہیں اس کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ چوراہ جو ہے پر ایک لال رنگی کوٹھی ہے کوٹھی ہو گیا بڑا مکان وہاں پہ جو بڑا مکان ہے اس کو خرید لو میں اسی کو خرید رہا ہوں منشی جی کے دل میں یہ چل رہا تھا کہ کوٹھی جو ہے بڑا مکان جو ہے شہر کے چوراہ پر میں اس کو خرید لوں اور فیلال کسی اور گاڑی میں اس کو دیکھنے جائے چونکہ اپنی گاڑی اس کے پاس نہیں تھی اس لئے چاہتا تھا کہ کسی دوسری گاڑی میں جا کے اس کوٹھی کو دیکھا ہوں جب تک نہ اپنی گاڑی آئے جب تک نہ اپنی گاڑی ہو تیسرا سوال اس کا ہے ڈاکیا کیا پیغام لائے تو آخر کار ڈاکیا آگیا ہے اس کے گھر تو اس نے کیا پیغام لائے کیا سندیشہ دیا کیا خبر لائی اس نے اس کا جواب ہے ڈاکیا نے پیغام لائے کہ منشی جی کی بیوی کی بابی رضو کا انتقال ہو گیا ہے تو جب ڈاکیا اس کے گھر آیا اصل میں جو منشی جی تھا وہ انتظار تھا کہ لارٹری کا ٹکٹ جو ہے وہ میرے گھر آئے لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوا تو اس کی جگہ ڈاکیا جب آیا تو اس نے ایک بری خبر لائے کہ اس کی بیوی جو تھی اس کی منشی جی کی بیوی جو تھی اس کی بابی یعنی بائی کی بیوی جو تھی اس کو بابی بولتے ہیں اس کا نام تھا رضو تو اسی کا انتقال ہو گیا ہے پھر سوال نمبر چار ہے ان کرداروں پر نوٹ لکھے ایک منشی جی دوسرا سلیم تیسرا ڈاکیا تھا ان تین لوگوں کے اوپر ہمیں ایک نوٹ لکھنا ہے چھوٹا سا انہوں نے کس نے کیا کام کیا تھا تو سب سے پہلے منشی جیو ہیں جو ہے منشی جی ایک مزہیا کردار ہے تو یہ مزہیا آدمی تھا منشی جی جو لارٹری کا رقم نہ ملنے پر بھی خیالی پلاو پکاتے تھے چونکہ لارٹری کا رقم کہیں پہ نہیں تھا لیکن اس کے دل میں یہ چرچے چل رہے تھے وہ خیالی پکاو پکایا جاتا تھا اس کے دل میں دوسرا ہے سلیم سلیم انت کا ہمسایہ ہے سلیم جو ہے منشی جی کا ہمسایہ ہے جو منشی جی کو باہی سمجھتا ہے اور منشی جی کو اپنا باہی سمجھتا تھا اور کافی سوچنے والا آدمی ہے سلیم جو تھا سمجھدار آدمی تھا تیسرا ہے ڈاکیا ڈاکیا لال سائیکل پر آنے والا کھاکی وردی والا آدمی ہے ڈاکیا جو ہے ڈاک والا جو ہے تو یہ اس کی لال سائیکل تھی اور اسی پہ لوگوں کے گھر خبر دینے آتا تھا چشٹیاں وغیرہ ڈاک دینے آیا کرتا تھا تو وہ کھاکی وردی میں تھا جو منشی جی کے گھر تار لاتا تھا تو خبر لاتا تھا یہ بھی منشی جی کے گھر یہ اس کے ہو گئے چار سوال پھر اس کا پہنچوہ سوال جو ہے ڈراما لاتری کا ٹکٹ کی پوری کہنی اپنے الفاظ میں لکھئے تو یہ پوری لاتری کا ٹکٹ جو ہے اس پورے ڈراما جو ہے اس کا ہمیں اپنے الفاظ میں اس پوری کہنی کو لکھنا ہے تو اس کا جواب ہے ڈراما لاتری کا ٹکٹ شوقت تھانوی کا ایک ایسا مختصر ڈراما ہے مختصر ہو گیا چھوٹا سا تو یہ ڈراما جو ہے اس کا لکھنے والا شوقت تھانوی ہے اس کا ایک چھوٹا سا ڈراما ہے جو انہوں نے اپنی کتاب سنی سنائی سے لیا ہے تو اس کی ایک کتاب ہے اس کتاب کا نم ہے سنی سنائی اس کتاب کا نم ہے تو اسی کتاب سے شوقت تھانوی نے یہ ڈراما لائیا ہے اس مختصر مظاہد ڈراما میں صرف چار کردار سامنے ظاہر ہوتے ہیں تو صرف چار لوگ اس میں کام کرتے ہیں جو بظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں اور انہی چاروں کے گرہ ڈراما چلتا ہے تو یہ چار لوگ اس میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ایک منشی جی جو باہر سے آتا ہے جب منشی جی گھر آتا ہے تو اس کی بیوی چولہ فونک رہی ہے تو اس وقت اس کی بیوی جو ہے وہ چولہ فونک رہی ہوتی ہے دھوان آنکھوں میں لگ رہا ہے تو اس کے آنکھوں میں جو ہے اس لکڑی کا دھوان لگ رہا ہے کیونکہ یہ لکڑی گیلی ہے چونکہ لکڑی جو تھی وہ نہیں جلتی تھی پوری طرح سے وہ گیلی تھی تو اس لئے اسے زیادہ دھوان اٹھتا تھا منشی جی کی بیوی اپنے کھامت کو اس پر ٹوکتی ہے اور اس کو برا بلا کہتی ہے اپنے کھامت کو منشی جی کو چونکہ وہ بہت تنگ آ چکی تھی اس کے آنکھوں میں دھوان لگ رہا تھا مگر منشی جی اس کو کہتا ہے کہ کوئی آدمی تار دینے تو مت آیا لیکن منشی جو ہے اس کو یہاں سے کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی یہاں مت آیا تھا تار دینے کوئی خبر دینے مت آیا تھا کوئی پیغام دینے مت آیا تھا کوئی آدمی آیا آج تو سات تاریخ ہے آج لاتری کا انام کا دن ہے چونکہ اس کے دل میں جو تھے وہ لڑو کے وہ اس کا دل جو تھا اس میں یہی تھا کہ کب مجھے انام آئے لاتری کا انام آئے اور میں وہ کوٹھیک کھریر دوں تار تو آنا چاہے چونکہ آج سات تاریخ ہے مگر تار نہیں آیا کوئی تار نہیں آیا تو آپ منشی جی کی بیو آپ نے کھامت سے کہتے ہیں کہ مجھے کہاں فرصہ تیری لاتری کا ٹکٹ دیکھنے کی کیونکہ وہ تنگ آ چکے ہیں لکڑی گھیلی تھی جلتی نہیں تھی دھوہاں اس کے آنکھوں میں جا رہا تھا اور وہ بہت تنگ آ چکے تھے اس پہ وہ اس کو ٹوکتے ہیں کہ مجھے آپ کی ٹکٹ اس لاتری کی ٹکٹ کا کوئی آتا پاتا نہیں ہے میں کہاں دیکھتے جا رہی ہوں اس کے ادھر کا کھانا ابھی تیار نہیں ہے ابھی تو نسیم آئے گا سکول سے تو میرا سار ہی کھائے گا اور وہ اسی بات پر پریشان ہے کہ چونکہ لکڑی جو تھی وہ جلتی نہیں تھی کھانا تیار نہیں تھا اس کا بیٹا جو تھا سکول گیا تھا سکول سے واپس آ رہا تھا اور وہ اسی پریشانی میں تھی کہ وہ ابھی آئے گا اور کھانا چونکہ ابھی تیار نہیں ہے تو اور پریشانی ہو جائے گی اتنے میں دروازہ کھل جاتا ہے اور دروازہ جب کھل جاتا ہے کہ اندر ایک آدمی سلیم داخل ہوتا ہے تو سلیم جو منشی جی کا حمسہ ہے تھا وہ اندر داخل ہوتا ہے تو آتی ہے منشی جی اسے پوچھنے لگتا ہے منشی جی اسی شاشو پانج میں اسی پریشانی میں ہے اور اس سے بھی کہتا ہے پوچھتا ہے کہ تم نے کہا سرکل پر کسی آدمی کو تار گھر سے یہاں آتے ہوئی تو اندر دیکھا کہ تم نے کوئی اسی آدمی کو مت دیکھا ڈاک والی کو مت دیکھا یہاں آتے ہوئے سلیم نے گبر کر کہا کیوں خیرت تو ہے کیا بات ہے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں ڈاک والی کے بارے میں منشی جی نے جواب دینے لگا خیرت ہے ہاں ٹھیک ہے خیرت